اچھا بابا مجھے ہی بتائیں کہ کراچی اس وقت سندھ کا کیپٹل ہے پاکستان جب بنا تھا اس وقت پورے پاکستان کا کیپٹل تھا پاکستان کا دارالحکومت تھا اب جب ہسٹوریکلی بات کرتے ہیں کہ کراچی سندھ کا کیپٹل یا پھر اس پورے بڑے بڑے سغیر میں اس کی کیا اہمیت تھی اگر میں سمپل بات کروں تو وہ کپٹل کب تک رہا ہے کب کب رہا ہے اچھا برٹیس سے پہلے 1843 سے پہلے کراچی کبھی بھی سندھ کا کیپٹل نہیں رہا کبھی بھی نہیں رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کا جو دارالحکومت ہے یعنی اگر ہم پرانی اسٹی دیکھیں تو ہم تھٹا کی دیکھ لیں گے دیبل کی دیکھ لیں گے ہم کہ جو اس کے دارالحکومت رہے اور دیگر جو دور رہے ہیں محمد بن قاسم کے بعد سمہ دور رہا دیگر دور رہے کلوڑوں کا دور رہا تالپوروں کا رہا تو جو شہر رہا کیپٹل وہ یا تو ہیدر آباد رہ یا تھٹا رہ کراچی کبھی نہیں رہا اچھا کراچی لینے رہا کہ کراچی میں آبادی تھی نہیں کراچی تھا ہی نہیں شہر تھا ہی نہیں خود 1849 میں جب برٹیش نے کراچی پہ خبزہ کی 1849 میں 1839 میں تو اس وقت کراچی کی جو آبادی تھی وہ تو بہت گندی تھی وہ اور گندی مطلب گندی سے معادے کہ ایک آبادی تھی لیاری کی طرف اور ایک آبادی تھی لیاری کی دوسری طرف اور گندی سے معادے کہ کوئی سیوریج نہیں کوئی آبادی نہیں کوئی گھر نہیں بنے وے اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جگیاں تھی ہرس تھے کچھے مکانات تھے جبکہ جو ہیدر آباد جو تھا اور شکارپور جو تھا بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہم بول سکتے ہیں کہ ڈیولپ نہیں تھا کراچی تھا ہی نہیں ڈیولپ تو کیا زیرو تھا بالکل جبکہ جو ہیدر آباد تھا ہیدر آباد میں جس وقت قبضہ ہو رہا ہے کراچی پہ ٹی تو ہیدر آباد ایک ڈیولپ شہر تھا ہیدر آباد کی اس وقت آبادی تھی تھرڈی تھاؤزن اور کراچی کی کراچی کی تو آبادی بارہ تیرہ دار اور وہ بھی ڈیولپ نہیں تھا اس لیے ہیدر آباد تو ڈیولپ تھا جتنے بھی امیر لوگ تھے پورے سندھ کے وہ ہیدر آباد میں رہتے تھے اور جو ہندو سیٹھ تھے وہ شکارپور میں رہتے تھے تو اس لیے جو نا جب فروری 1843 میں جب بیٹیشن نے قبضہ کیا ہے سندھ پہ تو مارچ کے مہینے میں انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ہیدر آباد کوئی دارل حکمت بنائیں سندھ کا مارچ کے بعد آپ کو پتہ ہے گرمی بڑھ لی ہوتی ہے دو مہینے تو وہ رہے ہیدر آباد میں کیونکہ یہاں پہ کوئی بقانات نہیں تھے کوئی چیز نہیں تھی کوئی گیریزن نہیں تھے کوئی کینٹومن نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا کراچی میں تو ہیدر آباد تو بنا ہوا تھا وہاں پر تو قلعہ بھی موجود تھا گھر بھی بنے ہوئے تھے روشندان موجود تھے تو بیٹیشن نے سوچا کہ ہم ہیدر آباد کو جو ہے اپنے دارلکوں بنائیں اور مارچ انہوں نے گزار لیا اپلر انہوں نے گزارا جب میہ کا مہینہ آیا اور جب گھرمی ہوئی تو پھر تو فوجی وہاں پریشان ہو گئے چار سنیپیر سے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں نہیں رہ سکتے ہیں تو انہوں نے پھر ڈیسائیڈ ہی کیا کہ ہم کراچی چلتے ہیں چار سنیپیر کون تھے چار سنیپیر نے قبضہ کیا تھا جس وقت سندھ پہ قبضہ کیا تھا تو جو فوج کو لیڈ کرنا تھا میجر آوٹ رام اور چار سنیپیر تھے اوکے نیپیر روڈ جن کے نام پر وہ ہی ہیں جے جے تو وہ تھے چار سنیپیر اور میجر آوٹ رام فوج کو جی لیٹھ گیا تھا وہ میجر آوٹ رام کرنا تھا لیکن اس کو ریپورٹ جو کرتا تھا آوٹ رام وہ چار سنیپیر کو کرتا تھا تو پھر وہ یہاں پر آئے کراچی آئے پھر انہوں نے رسائیڈ کیا کہ اب ہم کراچی کو باقاعدہ ہم یہ دولپ کرنا شکر کرتے ہیں ایزے کیونکہ برٹیش کو یہ رہنا تھا تو ہسٹوری کراچی تھا وہ کبھی بھی دعا لحکومت نہیں تھا اگر میں دیکھوں کہ ڈیولپمنٹ پر طریقے سے اگر کسی نے کیا تو وہ انگریزوں نے کیا کراچی کو ٹیپیٹل بنانے والے انگریز ہیں ہاں وہ پھر ایک الڈ ٹاپک ہے لیکن کراچی کی دعا لحکومت کی اقت تک برٹیش سے پہلے کراچی کبھی بھی میں دعا لحکومت نہیں تھا سنگ کا تو برٹیش نے بنایا وہ بھی گرمی کی وجہ سے